ایک کسان تھا جس کے پاس ایک گوڑا تھا وہ اپنے اس گوڑے سے بہت پیار کرتا تھا اسے اپنے اس گوڑے پر بہت گرب بھی تھا جو اس کسان کی کمائی کا جریہ بھی تھا وہ اپنے اس کمائی سے کسان اپنے پریوار کا پیٹ ورتا تھا لیکن ایک دن وہ گوڑا باگ گیا لیکن باگنے کے بعد سماج کے لوگ اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے ہی بھگوان تمہارا گوڑا جس پر تمہیں بہت گمند تھا وہ تو باگ گیا اس سے کہنے لگے تیج ساتھ بہت برا ہوا کسان نے بڑی آسانی سے جواب دیا ہاں بہت برا ہوا پھر اگلے دن گوڑا واپس آ گیا لیکن صرف گوڑا واپس نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ وے تین گوڑے اور لے آیا پھر اس کے پروزی دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ارے گوڑا تو واپس آ گیا ساتھ میں تین اور گوڑے بھی لائیا ہے آپ کی قسمت تو بہت اچھی ہے کسان بولا ہاں ساید کچھ دنوں بعد کسان کا بیٹا اسی گوڑے میں سے کسی ایک کو کام پر لے گیا اور کام کروانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس بار گوڑے نے اس کا پیر توڑ دیا سمار کے لوگوں نے کہا دیکھو اس پاگل گوڑے نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا کسان نے دکھی ہوتے ہوئے جواب دیا ہاں ساید میرے بیٹے کے ساتھ غلط ہوا اگلے دن سینہ کے کچھ جوان جنگ کے لئے گاؤں کے لڑکوں کو لے گئے اور کسان کے بیٹے کا پیر ٹوٹا ہونے کے کارڑ اسے نہیں لے گئی سماج کے لوگ پھر سے اس کسان کے پاس آئے اور بولے تمہارے بیٹے کو تو جوان جنگ کے لئے نہیں لے گئی تمہاری قسمت تو بہت اچھی ہے کسان نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں ساید کسی چیز کو نقارات مکڈنگ سے نہیں دیکھنا چاہیے باقی اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے کو سبسکرائب کریں